اسلام علیکم دوستو حقیقت سٹوڈیو میں خوش آمدید کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ سب فوجیوں کو کہوں کہ صرف دس منٹ کے لیے لائن آف کنٹرول سے پیچھے ہٹ جائیں تاکہ اس عوام کو اور اس ملک کے بے گیرت سیاستدانوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ فوج آخر کیا کرتی ہے بے شرمی بے حیائی بے گیرتی کی انتہا ہو چکی ہے لانت ہے ایسے لوگوں پر جو اس ملک کی فواج کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کی شہادت کا مزاق اڑاتے ہیں سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے حقیقت سٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے موزز دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن اس پاک فوج کے جوانوں نے سرحد چھوڑ دی تو جو لوگ گھروں میں بیٹھ کر فوج پر تنقید کرتے ہیں اور ایسی کے سامنے بیٹھ کر اور ہاتھ میں مہنگے موبائل پکڑنے کے بعد پاک فوج کو گالیاں دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ فوج آخر کیا کرتی ہے تو میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو اچھے سے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ فوج آخر کیا کرتی ہے ذرا سی سردی ہو یا بارش ہو تو ایسے لوگ اپنے بستروں سے نہیں نکلتے اور یہ وہی ہیں جو سخت سردی میں برت پوش پہاڑوں پر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ دشمن اس ملک کی طرف میلی نگاہ سے نہ دیکھ سکے اور جو لوگ گرمی میں ذرا سی ہو تو ایسی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے تب یہی فوج کے جوان ہیں جو سخت گرمی اور تپتی دھوپ میں ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں اور تم کہتے ہونا کہ فوج سارا بجٹ کھا جاتی ہے اس ملک کا خدا کی قسم اگر پاکستانی فوج نہ ہوتی تو اس ملک کا چپا چپا یہ سیاستدان نوج کر کھا جاتے جن کو تم سپورٹ کرتے ہو اور جن کے حق میں نارے لگاتے ہو کیا دیا ہے ان سیاستدانوں نے آج تک عوام کو انہوں نے پانچ سال کے لیے آنا ہے حکومت کرنی ہے اور پھر چلے جانا ہے مگر یہ پاک فوج ہی ہے جو پاکستان بننے سے اب تک اس ملک کی حفاظت کرتی آئی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گی تم لوگ کہتے ہو کہ فوج اپنے کام کے پیسے لیتی ہے چلو مان لیتے ہیں کہ فوج اپنے کام کے پیسے لیتی ہے میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ اور حمد کرو اور روضہ رکھ کے سخت گرمی میں کسی فوجی کی جگہ ڈیوٹی کر کے دکھاؤ میں فوجیوں سے ڈبل پیسے ایسے لوگوں کو دوں گا جتنے بھی وہ فوجی لیتا ہے یا پھر جان دے کر دکھاؤ سینے پہ گولیاں کھا کر دکھاؤ اور اپنے کھاندان والوں سے مہینہ مہینہ دور رہ کر دکھاؤ میں تمہیں بھی مان جاؤں گا اور یہ بات بھی مان جاؤں گا کہ فوج کے بنا بھی ملک چل سکتا ہے اور اگر حمد نہیں ہے ایسا کرنے کی تو آئندہ میں درخواست کرتا ہوں کہ کوئی بھی پاک فوج پر تنقید نہ کرے اور پاک فوج کے خلاف بکواس کرنے کی جدرت نہ کرے ورنہ اس کا مو توڑ دیا جائے گا تو دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے علاوہ پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجئے گا تو دوستو حقیقت سٹوڈیو میں اتنا ہی جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آخر میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں دشمن کو بتانا چاہتا ہوں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد